سال دو ہزار بارہ امریکہ کی واقعی حکومت کے قانون ٹائٹل ایکس کی چالیسویں سالگیرہ کا سال ہے یہ قانون خواتین ایتلیٹس کو مرد ایتلیٹس کے برابر مواقع دیتا ہے امریکی اولمپک ٹیم کی گھلاری ہالی مینگ گول کا کہنا ہے کہ اس قانون نے ان کی زندگی اور کریئر پر بہت اثر ڈالا اگر میں پروفیشنل ریٹ لفٹر نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتی میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے موقع میں لاؤ مجھ سے پہلے آنے والی خواتین ایتلیٹ نے ہم جیسوں کے لیے راستے کھولے ہالی نے اپنے کھیل کا آغاز ہائی سکول میں امریکی فوٹبال ٹیم سے کیا وہ جارہانہ انداز میں کھیلنے والی پہلی کھلاری تھی ہالی کہتی ہے کہ اس تجربے نے انہیں ایک ویٹ لفٹر بننے میں مدد دی میرے کوش نے کہا کہ تم ایک مضبوط لگتی ہو تو میں نے اسے حوصلہ افزائی سمجھا اور اسی حوصلی کی وجہ سے میں نے ویٹ لفٹنگ شروع کی اور پھر اولمپکس میں حصہ لیا ہالی ایک سو ساٹھ کلو گرام وزن کی ایک مضبوط کھلاری ہے ان کے وزن اور کٹ کارٹ کے بارے میں انہیں باتیں بھی سننی پڑتی ہیں لیکن ہالی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بھائی نکھ گولڈمن کے نقشے قدم پر چل رہی ہیں جنہوں نے نیویوک کی فوٹبال ٹیم میں اپنی جگہ بنائی اپنے بھائی کو فالو کرنا آسان نہیں لیکن میں ہمیشہ ہی نکھ کے بارے میں سوچتی ہوں نکھ نے ہی میرے لیے بہت سے راستے آسان کیا ویٹ لفٹنگ کے مہارین کے مطابق ہالی وقت سے پہلے اولمپکس میں حصہ لے رہی ہیں میرے ویٹ لفٹنگ کیریئر کے تین چار سال لوگ یہی کہتے رہے کہ مجھے دو ہزار سولہ کے اولمپکس کا انتظار کرنا چاہیے اور ہالی اسی بات کو منوانے کی راہ پر ہیں کہ وہ اولمپکس کے لیے بلکل تیار ہیں کورلہ باپ کے ساتھ ساکھدر اسلام اردو ویو اے